موسیقی یوٹرینگ آورسیز پاکستانی کمیونٹی کلوبل کے صدر عبداللہ باکسر اور سابق ٹیس کٹکٹر جاوید نیادات بھی موجود تھے وفر نے سابق وفا کی وزیر کو آورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور اپنی تحافظہ سے اگاہ کیا وفر مشریق ارکان کا کہنا تھا کہ آورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق دیا جائے وفر نے سابق وفا کی وزیر سیر صدر عبداللہ باکستانی کو بتایا کہ پاکستان خصوصاً سن میں آورسیز پاکستان کی سوسائیٹی اور دگر علاقوں میں ان کی جائے دادوں پر قبضے ہو رہے ہیں قبضے کے کئی کیسز عدالت میں زیدہ سمات ہیں جنہیں جلد پایا تکمیل تک پہنچانی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ آورسیز پاکستانی اپنے ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہ ہیں تاہم انہیں کئی تحفظات ہیں ان کی سرمایہ کاری اور قرار دوار کو تحفظ پرام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے مسائل کے حل کے لیے آورسیز کمیشن قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تمام درپیش مسائل ترجیحی بنیاد پر حل ہو سکیں اس موقع پر صحیح صدودین شاہراشتی کا کہنا تھا کہ گزشتہ دور حکومت میں جب وزارت اور آورسیز پاکستانی کا کلمدان میرے پاس تھا تو میں نے آپ کے مسائل کے حل کے لیے برپور کوششیں کی تھی آورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل سے متعلق فائلیں آج بھی وفاقی وزارتوں میں موجود ہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد آورسیز پاکستانیوں کے مسائل زیادہ تر سبو سے تعلق رکھتے ہیں تاہم بدقسمتی سے یہ سندھ حکومت کے وطیرہ ہے کہ لوگوں کو ان کے جائز کاموں سے رولایا جائے یہاں لٹیروں کی حکومت قائم ہے ان عوام کی جانمال کی کوئی پرواہ نہیں پیر سید صدردین شاہراشتی نے وفاق کو ان کے تمام مسائل کے حل کی مکمل یقین دہائی کروائی اور کہا کہ نہ صرف سندھ اسملی میں اس کے لیے آواز بلنگ کی جائے بلکہ وفاق کے ستہ پر بھی ان معاملات کو اٹھایا جائے گا سید صدردین شاہراشتی نے جاوید میاداز سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ خوش آئند باد ہے کہ آپ عملی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فنکشنل لیگ کے پلائی فارم موجود ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اگر آپ فنکشنل لیگ میں آنا چاہیں تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں جس پر میاداز نے سوچنے کا کہا اس موقع پر اکنے سندھ اسملی نصر سہر عباسی عبدالکریم شیخ اور دیگر